وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح جب میں ہی اسی گل کردے انصاف دی جتے مرجی انصاف دی گل ہوئے جا اراک ہوئے یمن ہوئے پنجاب ہوئے کشمیر ہوئے ایک نام پہلے ہاں ساڑی سنگتوں دی انڈیا تو بھئی انٹی انڈیاں ہیں انٹی ہندو ہیں تسی کیوں اتا دی گل کردے ہیں تسی سیوہ کری ہی ہو پچھلے دنوں میں چاسی فوٹوں دیکھیں ہیں کشمیر دے بیچے ایک کشمیری بندے نے جیپ دے مورے بن کے چار پنج کنٹے ہیون چھیلڈ بنا کے فوج نے میں نے ویڈیو پہ جا کے سنے پہ دیکھو ویڈیو اور جو فوجی ایک کوئی پینڈ دے جاندے ہیں وہ تھے یوں پیدلی تورکے جاندے تے انہوں نے کشمیر دے لوگ تکاواجی کردے ہیں تھپڑ مار دے ہیں انہوں نے سوٹ کردے پرے دے بیچے تسی پلے سوچو تسی پہی یہ گلتی کے دی ہے گلتی پلے دیکھو تسی جے تا دی فوج ایک علاقے بیچے ہیں جسے علاقے دے بیچے بہت مشکلہ دے نہیں آیا پہی تا انہوں نے خطرہ ہے پہی تسی اپنی فوج نو پیدل کا دے تور دے پینڈا بیچے یہ فیلیور کمانڈرز دا فیلی رہا پیلنا جیڑے کمانڈریاں انہوں نے چاہدہ پہ اپنے فوجی تسی سمار کے رکھو اپنے فوجیاں نو تسی اینہوں پیدل تراؤ جیتے ہوتھے بہت ہوسٹال ایریا جیڑے ایریا بیچے ڈرابلز یا جیڑے ایری بیچے پرولم آ سکتی ہر ایک بند نو پتایا پہی اس علاقے دے بیچے فوج نو پلیز نو خطرہ ہو سکتا اینی ٹائم کیونکہ پروٹیس کشمیت بہت ہوئے سو تسی اپنے فوجی نو پیدلی کا دے تور دے ہیں اس علاقے دے کیوں نہیں تسی ٹرانسپورٹ دیتی کیوں نہیں تسی اپنے ٹراک دیتے کیوں نہیں تسی اپنے فوجیاں نو تسی او چیز دے وہ اپنے پرٹیکشن نو نہیں چاہی دیا جے تسی فوجی نو کہنے آپ پیدلی تور کے اتھو شہر بیچ نکلو جہاں پینڈوی نکلو وہ ایریہ بیچ ہوسٹیلٹیز یا پہلان تاڑے خلاف ہے سارا ایریہ پہ تاڑے کمانڈر دی پہلان جو بیا پہی تسی اپنے بندے نو پرٹیکشن دے وہ چاڑ دی ٹرانسپورٹ دے وہ ایدہ کی مطلب ہے کیونکہ فوجی نو تسی ٹرانسپورٹ دے بغیر پرٹیکشن دے بہتر Credit ore tenía ٹرotic پر مایر پرلوم پہنڈی پہ کھنڈzo ہے рост جی ھوم آپ پر آٹک ہوئے ہیں ٹرisk پہ Eventually جیتے مارتی فوجی ہوں انگلینڈے فوجی ہوں جیلے مارتی فوجی ہوں وہ بھی کار جیتا کئی بھی پرال مہدھ ہوں ہوئے وہ بھی پروجی پراجی پیشنڈ پر پہ اسی چوندی پہ paradox کسے پاسے بھی کوئی لڑائی چکڑا ہے اتنا باندھنا چاہیے تھا بس بلکل اسی چون دنے پر ہارے پاسے کوئی پتھر ہمارے تو مورے گولی چلے سدھی گا لیا پھر مگروں جو تو ہی ہونہ جو بڑی خوشی دی گا لیا پھر انڈیا دے لفٹینل جنرل مورے آئے یا جنرے ارتائر ہوئے یا انہی بھی کیا گالتے ہیں فوج نے کی تا تو اسی کسے بندے نو مورے جیو دے باندھ کے کہہ نہیں سکتے پھر اسی انسانیوں تو عورتے کہلو جہاں ساڑے اسی اپنا جڑے پھر رولز یا ساڑے قانون یا ساڑے فوج دے اسی فالو کر رہے ہیں کہ جڑے اصول یا فوج دے فوج دی دسپلین بہت ہائی ہندی وہ فوج کسی اتنا نکام نہیں کر سکتی کیونکہ پھر گال جادی بات دی ہے چگرے جادے بات دے ہونہو گال اسی یہ یوز کیتی ہے میں نے آج بھی میسے یا ٹویٹر تھی بھی آنے فیس بک بھی آئے ہیں پہ جیڑے پتھر سٹھ دے ہیں انہوں نے گولی مارنی چاہی دیا ٹھیک ہے چلو جہے تسی اے ہیں اپنا سوچ دے ہیں نا تو یہ سام دسو جہ چراثی ویچ ہیاراں تو ہیار گنڈے ساریے لے کے آئے ساڑے سکھا نو مار لائی تو اڑیاں بندوکاں تو اڑے موں تے تو اڑیاں گولیاں باندھ ہو گئی ہیں ہوتا تو تو ہی بلکل باندھ ہو کے باگ ہے سارا کچھ اپنی فوج نو اپنی پلیس نو دوجہ پاسے کار دیتا کوئی نہیں سیکھ مارنے آج وہ دی کوئی گال نہیں کرنی چوندے جے ہون تسی سانو کوئی فارق نہیں گا جتھے مادین سانو یہ تو ہرتے ہیں پر ایک پاس سے چراثی ویچ سانو اے ہویا سکا جیدو سانو مارنا ہے انہیں بندوکاں بند ہو گئی ہیں پولس دی ہیں او سوالے پتھر نہیں سکے انہیں سریوں چکے سکے سریے ہیاراں تو ہیار گنڈا گردی کار نائی جڑے سانو مارنا ہے سادے اوپر جین ساڑ کیتی گئی او سوالے انہیں گولیاں کتھے سی او سوالے انہیں گولیاں کتھے سی او سوالے انہیں بندوکاں کتھے سی ہون کشمیر دے بیچے ایک بندی دنوں باندھ کے مورے کرنا پر ٹھیک کیتا پر ایسی بچے باچکے نکڑے ہیں سانو خوشی دی گالیاں پر سارے باچکے نکڑے ہیں کسی دی موت نہ نہ ہو بندے دی موت ہوئی جڑا بنیاں تیر نہ کسی ہورپا سی موت ہوئی سانو خوشی دی گالیاں پر جیڑا دیش جیڑے بندے دیش دے باسی اے دنیا گلہ نو گالت نہیں کہندے او پھے دیش دے بچ کڑی کری اوہی گلہ نو لیاں اے دنیا مطلب ہون تھا پہی اسی نیشنلس تھے پھے گالت کا جو فوج کر دی ٹھیکیا ہون فوج دے جیڑے جنرائلیا کارنلیا او ٹھیک کہہ رہایا وہ کہندے یا پھے ہاں گالت کی تھا ہون تیسی سانو کہہ سکتے پھے ٹھیکیا پھے اسی گالت بول دیاں پر کالو منہ نے کشمیر وارے جڑے بچے ٹرول کرنے والے بندے یا نوجوان یہ انہی مورے فوجی جا پولسیہ باندیا کار دے پھے تیسی کی کروں گے کنی گالت دور پہنچ چکی یہ ہے ایک گلہ گالتے یا سانو اے بچے کہنا چاہے جو گالتے یا گالتے یا انسانیاں تو عورتے تو اسی ادھا کرنی سکتے کیونکہ دیکھو ہون ادھر جدو سانو میسیج آئے یا پھے ہاں ٹھیک کیتا بڑی میں نے بڑا دکھ لگا اپنے سکھ پائے کہندے تھوڑے جو فوج نے کیتا ٹھیک کیتا میں اوہ سکھ پائے سانو کہنا سانو میں تسی ہی کانٹیک کرو میں تو انہوں پنجاب لے کے جانا جتھے ساردیاں ماما ساردیاں پینا اوہ ہی فوج نے بنیاں سکیاں بان کے کٹیاں پولسنے تے سول جیز نے فوج نے چراسی مگروں سو سادہ فارج باندہ جتھے گالتے یا گالتے یا تسی کسے عام بندے نو جیپاں نے اوپر ٹرکاں نے اوپر بن کے فارن نہیں سکتے دا پہی کہہ سکتے پہی سانو میں نے تانک کر رہے یا پہی تانہیم بننے آئے نو کیوں کہ ایسی سابق سکھانا سانو بھی سابق سکھا ایسی چراسی بیچ کنے سابق سکھائی جاؤں گے سو سانو سارے انڈین جڑے بندے سارے انڈیا بیچ سن لے تا نوے سوچنی پہنے گال جیڑی گال گالتے یا وہ گالتے یا ہونے کڑی کڑی میسیج ہوں دے اسی تا بلکل سپورٹ کر دے فوج نو اور تا کچھ تھی گالتے نہیں کر سکتی فوج بھی انسان انسانی ہاں او تو رو کوئی رابدے بندے ہوتھے بیٹھے مورے پہی گالتے نہیں کرنی کہ تو گالتی کر دی ہاتھ کڑے کر دو پہ گالتی ہو گئی یا یہ ہونی چاہی نہیں سکی تاہی ہوج میں نے خوشی ہے پہ یہ رہے لفتینرل جنرل کافی سینئر لیول تے جڑے انڈیا آفیسرز یا آرمی دے فوج نے سو اے بڑی خوشی بندے ہے گے بیچے جڑے کہنے گالت کیتا ہے جڑے پہ عام بندے کہی جہاں دے نہیں نہیں تسی ہنو گوڑی مارو جڑے پہ پتھے سٹھے دے یا انہوں تسی توپنار ڈا داؤ انہوں تسی آ کر داؤ تک گالتے پہ کتھے بدو کی جا کے جس سارا کشمیر اس والے پنجاب دی گال جو سی چراسی مروں پنجاب داس سال پنجاب دے بیچے بہت کھوٹ کٹاپا ہویا پنجاب دے بیچے سٹیٹس آف امرجنسی آئیا سارا انڈیا بیلکل چوپ رہا کچھ نہیں کیا پہ سیکھیا فیک ہی ہو گیا سارا انڈیا چوپ رہا جو داس سال پنجاب دے انہیں کہہر ہوئے او سوے لے سان نوں تسی انڈیا سٹیزن سامجھا نیگا ہون تسی کشمیریوں نے اددہ کہنے ہیں پہ انہوں مارو جلے پتھر سردے گولی مارو انہوں ٹانگ دا سارے یوز نوں مار دا بے تسی کشمیریوں نے انڈیا سٹیزن نہیں کہنے پھر الاک ہونا چونے تسی پہ دے دو پھر الاک ہونا دل مصور Moltر بے انڈیا سٹیزن نہیں کہنے غلو tooth الک حمل کردے تم س хорош وشلو علے طلی زر ڈیا یا لے ہے جیدی کشمیریوں نے کا ہے جین کردے تم س bختک رہا ہوتے پڑی اس دیکھ اسحے یا روڈ دیا سو جیدہ پہ فوجی میں رے کو معروف نہیں کر دے ، ترښ دے گولی فوجی نے اکیو ٹھپڑ مارے اور کھوچ گی constrained فوجیوں نے بڑی رسپیکٹ دیا پہ انہیں گولی نہیں چلائی سو وہ میک ہے نا انہیں بہت بڑی رسپیکٹ دیا ایدو پیچھ اور بھی گلوں دیا سکھاں فوجیوں نے موری کر دینا پہ سکھاں پہ سکھیاں دیکھو سکھ کر رہا ہے پہ میں نے بڑی اوہ ہی میں نے بڑا دخلاق دیا اپنے سکھ جڑے وہ سنو کہیاں دے نہیں جی روی سکھاں جی میں تو اڈیوار رسپیکٹ کر دیا سکھا ہوں تو اڈیو سکھاں نے سپورٹ نہیں کرنی تو اسی اڈا کا دے کہنے ہیں میں تو اڈیوار سپورٹ لینڈ نہیں آیا جو ہمارے کہنا میرے ماندے ہوئے چیئے میں کلہ پہاڑ دے گھڑا ہو کے کہہ سکنا ساری دنیا بھی شڑ چلوے جو سارے مانچے ہو سی کہنا ایدو پیسے دی گال نہیں ہوں دی پھر بلیک میل کرنا تو اسی کارلا ہوئے کرنا پہ جیڑی گالت گالیاں گالتے ہیں وہ جیڑے بندے نو بندیا سکھا جیو دے مورے وہ تا آپ چیٹا پنی دکھا رہیا پہ میں تا ووڈ پاڑ گیا سکھا وہ کہاں بندہ چاکٹی مورے کارتا جی بندہ پتھر بھی مار دا مورے بان دیتا وہ ہی گالت دیا کیونکہ کشمیر ہے دے تسی چونے پہ کشمیر دے جیڑے یانگ منڈے کڑیاں یانگ نوجوان جیڑے منڈے ہیں تسی ایدار لے ہونا چاہنے ہارٹس اینڈ مائنڈ جیتنا چونے تسی ایدار نکار سکتے جیڑی پروفیشنل اگنازیشن جیڑی انٹری ہندی فوج ہندی یا پلیس ہندی پلیس نے بہت کیا ساڑے اوپر سکھا اوپر ساری انڈیا چوپ رہی جو ساڑے اور بیٹے ہی نفرت دی لیندے پہ ہر کنو آ کرداؤ کرداؤ ہی تامی کہنے سانو سابق جیڑے سانو سکھنے پائے سانو فورس ہوئی سکھنے پائے پہ کل بھی ہو سکتا چرات سی مارو ساڑے پر ہویا سکھانا فرج ہے ہے گروہ تیک بادر صاحب نے اپنے سیز تستے کیسے ہوتا رم دائی تا جیڑے سکھا پنے کہی یا کوئی نہیں اوہ آتوا دی سکھا انہوں باندے تام اوہرے ترجیپ دے چنگا ہویا او میں نے تسی پلیس میں نے انوکھ کرو جا کے پنجاب انہوں فیملیاں ملاؤنا حال تک بھی جیندیاں ہو بجوڑ گرے رہے ماتا جیا جرے پولس تھے فوجیاں نے بنیاں سے دراکھ دانا اور بنیاں سے یہ کاراپڑے کٹیاں بن مان کے ساڑیاں ماما سکھا چراسی مگروں ساڑے سکھ رسیاں نہ بنے گا جدہ پسو ہوندے تا تسی سانو کہنے پہ جر بندہ بنیاں جیف دے آم بندہ پھڑ کے پہ سانو دوکھ نہیں سانو دوکھیا جے تسی سمجھے نفر کر دے کے وہ مسلمان ہیں تا ڈی گلتی ہے پہلے تو ہی دیکھو پہ انڈین ساڑے سیٹیزن ہیں کشمیر بھی کشمیر بیچ لوگ رسپیکٹ نہ کرو سارا کچھ ہاں جدہ گوڑی ساڑے پر چال دیا پنجاب دے بیچ جدہوں کہیں مجیرہ کر دیا ساڑے گوڑی چال دیا چپ کر کے بھگائے ٹھارہ سال دا پائے جس پال سن شید کیتا گیا تین چار سال پہلا پروٹیسٹ کردہ پیسپلی کوئی گال نہیں کہنے چکائی جدہو اسی ادھر کہنے گالت کیتا پھر اسی انٹی انڈین بن گئے تو یہ سنو جو مرچی کہلو جو اسی کہنا اسی کہی جانا کیونکہ ساڑے دیل سٹ لگ دیا یہ سنو کہنے نئی سپورٹ کانا ٹھیکیا پر ایدویچ ایک گال بہت جروری ہے سکھان دا فرج بن دا اینی پہ سنو وہ بندہ جیب دے مورے بنے آیا مسلمان دیس دا یا کشمیر دیس دا کشمیری دیس دا وہ ساڑا پر آیا وہ انسان ہے وہ دے ماپے بھی ایتھے وہ دے کاروال بھی وہ دے پرہن پر آوی دیکھ دے کہ دا ساڑا بندہ پسگمانگو بندیا ہے تسی دوکتا ان کیوں ہی لگ دا ہے جیڑی چیز گالت ہے تو انو گالت کینے پہنے ہیں جننا تسی انو نہیں کرو گالت نہ ہنے بہنے نو کہنے دے روی سنگ جی تسی یہاں پوسٹ نہ کریا کرو تسی یہ پوسٹ نہ پایا کل میں نے کنیاں گالا کر دیا آج جو لفٹینن جینرل نو کہا گیا جو انڈیا دا لفٹینن جینرل یہا میں نے ناپول گیا ان نے کہا پہ جو فوج نے کیتا گالت کیتا آج پتا کی کہہ رہا ہے انہوں تو آئی سیز سپورٹ رہے ہیں تمہیں پاکستان تھا تو یہاں ہیں انہوں گالا کر دے انڈیاں بندے اپنے انڈیاں جینرل نو انہوں نے فیٹے انہیں اوورڈ میں نے انہوں گالا کر رہے کیونکہ انہوں نے سچ کیا پھر گالت کیتا فوج نے جو فوج ایدنیا گالنا گالت کر دیا آسی اپنے ہاتھ کڑے کر دیا انہوں نے ایک ہور بھی گالت کینے پھر روی سنگ تسی یوکے دا تی یو ایس دا کیوں نے گالت کینے میں تا روج کہنے میرا ٹویٹر دے لاؤ جو یمن دے بیچ ہو رہا ہے جیڈا دیش ہے اسی ایس دے یوکے دے باموں سے سٹ رہے سعودی اوریبی نو بیچ کے میں تا بہت خلاف ہونا دے میں تا امریکہ دی پالسی بہت خلاف ہے میں اوپن لی لیکھ دا میری جوب نہیں گی ہے میں انڈیا بے چھا اپنے لگتا بارنیاں ہون میں نے کہنے دے پھر تنو بین کرنا چاہیدہ تنو بین کر دوں گے انڈیا تو میرا موہ تھو بین کر دوں گے ساڑی جوان تھو بین کر دوں گے ساڑی جمیر تھوڑا مر جو گی ساڑی نو سکھا نو ایج دنیا گلہ دیکھ کے گالت جو گالا ہے گالت کرنیاں کہیں گے ساڑی نیاں ماما پہنا انہاں نے بنیاں چراسی مگرو ساڑی بجورگ بننے ساڑی بجورگاں نے ہاتھ بان بن کے جو کیر کیتا چراسی مگرو جنی میں فوٹو پائی سگی ساڑی سنگاں نو کٹھے کر کے ساڑی نیاں پہنا ہاتھ بان کے پیشے سرچ گوڑیاں ماری ہیں او دا دوک ساڑی نو گاں او دوک دے بچوں ہنسی گلہ کر دیں ہنسی یہ نہیں کہنے کوئی تا رم بڑا سارا انڈیا مڑا ہنسی سسٹم نو گالت کرنے ہیں جے توسی سسٹم نو دیش نو چنگا بنونا جیڑی گالت چیز ہے توسی بھی گالت کرو ہن دہلو چراسی مگرو دلی بچ ہیاراں تو ہیار بچڑ سکھان دے تو آڑی تو آڑی کمینٹ پیچر رہ 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 رہیا ڈلی دے آڑی دوڑی رہ رہ رہیا او کنی ماری گالے پہ توسی ادھا دے بندے نو لکو کے رکھی آیا سو جے توسی اپنی سسائیٹی اپنا دیش دی ترقی کرنی چونے میں تھا اے ہی لکھیا سگا تو یہ آج بھی دیکھ سانی میرا پہلا پہلا پوست دیکھ لو جیب دا یا بندیاں 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 میں لکھیا سگا دسی شوکنگ ہاں ہے گا شوکنگ ہوڑ ہو تھے کہ میں لائکے ہوتھے خوشیاں ملوڑیاں شوکنگ ہے کہ بندیاں تسی جیب دے مرنگ پسومنگو بندیاں ہیں او دے بیچو باس اینہ آگیا تسی اددہ آنڈے اددہ آنڈے ہون دیکھو میں او ہی پہلا بھی کیا جنے تسی انسانو گانا کر دوں گے میں انہیں جاڑے ہو پوست پا دے نے تسی گانا کر دی جاؤ ہاں سی پوست پا دی جاؤ ہاں گے ہاں سی تنوں گانا نہیں کر دی نیا ہاں سی تنوں مارا نہیں بودھنا تنوں اکل ایک دن آج ہوگی پہ جے تسی بندے کشمیر دے بیچے میں نے یہ بھی کیا پہ تنوں دوکھ نہیں لگتا پہ جڑے کشمیر دے بیچے فوجیوں نے پتھر مار دےیا وہ کننے فوجی فٹڑ ہوئےیا سا نوں بہت دوکھیا کیونکہ میں اس دی جوڑے وہ فوجی سکھیا پنجاب دے بھییا وہ فوجی جتھے مار جی انہوں نے بھی پروار رہ گیا پہ تسی دن دے دیش دے بیچے کشمیر دے بیچے جا کے تسی پنگے لینے ہیں پہ خوشی میں نانی پہ بندہ مورے بنے ہیں پہ تا انہوں مگرے وہ فول سٹھو گے یہ تا گال بدعانوالی گال ہے نا انہیں کتھو دیکھے ہو کہ کننہ پروپرگنڈا کرو گے جڑے رائیٹویں بہت مارے کٹڑ گروپ جہادی گروپے ہیں نا انہوں نے جیو دا کننہ مارا دیکھے ہو پروپرگنڈا کرو گے یہ دا کوئی اثر تانو مگر پتہ لگنا کننہ مارا ہوگا تے تسی خوشیاں مناؤ لے سا نوں نے سوچنا پہنا پہ جدہ ہونے او در ویچے کشمیر دے ویچے نکے نکے شورٹ کاندے پیلٹ نمیں یوز کیتے گئے کننے بچے کننے بندے انے ہو گئے ہوتھے کشمیر دے ویچے وہ دی گال کوئی کر دے نہیں گئے سو سانو سارے نہ دکھیا سانو جڑے انڈین فوجی فٹر ہو رہا ہے وہ بھی ساڑے بھی ساڑے پنجاب تو جا رہا ہے سانو دکھیا انہوں نے پروار ہے انہوں نے بچے سانو کتا خوشی ہو سکتی پہ کوئی فوجی دے ویچے موت ہو گئی جہاں انہوں نے پتھر سیر پاڑیا گیا سانو بڑا دکھیا میں کتھے دے لوں کسے میں لکھیا پہ سانو کس خوشی ہیا سانو کوئی خوشی نہیں ہے دے ویچ کوئی بھی ایدہ ہوئے اپنے کاریدن جاوے سائی سلامت وہ بھی اپنا کام کر دے سائی سلامت کار جان پر جڑے گندے بندے جڑے ایمی گال موڑی جاندے پہ تسی ایدہ آن دے تسی ایدہ آن دے گال تو ہی سون دے نہیں گئے ہون تو ایک باری فے میں کہنا چاہنا جڑے ساڑے سجر ہون سانو جوئن کیتا جیڑا ویڈیو میں دیکھیا کشمیر دے بیچ میں نو کڑی کڑی کہے جہاں دیکھیا تسی ویڈیو جیڑا ویڈیو دیکھیا جیڑا جا رہا ہے یا فوجی اپنا سمان لے کے دے کشمیر دے جڑے یو سے آن دے تھپڑڑ مارا ہے ان تاکا مارا ہے یا تسی کمانڈروں نے پچھونا نو پہ تسی انہوں نے پیدل کاتے تو رہا انہیں ہوسٹاری ریچ کیوں انہیں تسی انہیں ٹرینسپورٹ دیتی پہی تسی انہوں بندیاں فوجیوں نے ایسے علاقے انہیں مارے علاقے جیسے وہ بندیاں انہوں پتہ پہی پروٹیسٹ کر رہا ہے یا فوجیوں نے کھاتا رہا ہوگا تسی انہیں علاقے مارے کاتے تو رہا انہوں تراکنج لے کیوں انہوں لے گا ہے سو سانو بھی بڑا دوکھ لگا پہی کی ہو رہا پہ یہ تسی کہنے پہ پتھر مار دیو گولینا مار دیو کنہ گالت کامیا سو سانو بھی سوچنا پڑھا سڑھا 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 سو مارے پہنگری جیز گال کانا چاہنے سو the situation in kashmir is very volatile already tying people the indian army tying someone to the front of the jeep and using him as human shield is a disgrace army is meant to be a professional outfit for those sikhs who do not understand the Punjabi concept that i'm talking about and they celebrate they call me names you don't know anything Ravi Singh you are a dish you are a traitor where how far will you go with these with these sayings with these name calling because if you're a sikh you have no idea what happened to us in 84 and after for 10 years they tied our mothers they tied our sisters the police and the army in Punjab we were beaten we were tortured in 84 when they came to kill us in Delhi with iron rods with kerosene with petrol they burnt us alive where was your guns then where was your soldiers then and that was wrong so i'm not here to say that you know what happened with the army when they get pelted is right because it's not nobody should be going through such hell the army or the locals we must work towards peace to work towards peace you have to encourage a peaceful atmosphere an atmosphere of dialogue diplomacy you can't use machine guns on protesters like they did in Punjab for the last few years every time there's a protest the police uses lie bullets the rest of India remains silent silent where is your voice then you're calling me names today where is your voice for the Punjab protest where is your voice for Jaspal Singh 18 year old boy shot dead while protesting peacefully in Amrassar a few years ago in Gurdaspur so i appeal to all right-minded Indian individuals the public when you see something wrong you've got to say it's wrong because there will never be peace if we try to hide or sweep such violence such inhumanity inhumane actions under the carpet so we must continue to work towards peace and my request to the Sikhs especially don't get dragged into this our army is never wrong our army is this our armies are made of people they're like us we make mistakes we must tell people when they made a mistake and it's wrong so they can correct it so there's so much more to do there's much more to do but as Sikhs we have a greater role to play i i send my respects to everyone involved around the world in such struggles who either the army getting pelted or the people doing the pelting or protesting we must understand each other you can't just send in guns and bombs and think there'll be peace you have to work towards dialogue so thank you for those who commented and thank you for those who commented and started swearing and shouting and calling me all sorts of names because when you call me names when you label me like anti-indian and anti-this i will actually speak more so be prepared because i'm going to post much more just for you let's have your answers so a country cannot improve if it keeps hiding such acts in her humane acts justice is something we all want it doesn't matter if you're hindu muslim Sikh Punjabi Kashmiri Bengali Tamil our families our friends we all want justice but the people of Kashmir if you if you want to alienate them if you want to say like i'm getting messages they should be shot for pelting they should be killed then you're not treating them as part of india you're treating them as somebody third third citizens or aliens if you treat people as indian citizens and there's a dissension going on maybe you might treat them better not shoot people on sight so yes so i send my sympathies to every injured person in Kashmir that's the protesters the army the police because it's not nice to see people injured and families going through hell on each side in the front in the forefront are the politicians how many politicians sons do you see serving in Kashmir how many politicians sons you see serving on the border in pakistan politicians or indian politicians i'm not talking about just india pakistan indian politicians how many of their sons are fighting in the front line they use our brothers on both sides it's a normal person get caught up the soldiers are caught up in dirty politics the soldiers are caught in the middle right so given the best equipment to protect themselves so they must protect each other you can't fall for these dirty tricks don't just keep blaming the army the protesters politicians make the policies and they sit in their big houses in their big offices while the soldiers and protesters get injured on both sides so maybe having politicians sons in the front line in battlefield or in the border or serving Kashmir might help because it calmed the situation we all need peace there's too much violence there must be some dialogue and I think the Kashmiri people probably had enough of being shot at and I'm sure the soldiers who are stationed there want to go home in between there are dirty politicians who want us to make both sides to keep fighting so we must work towards peace all those Indians who call me names call me this please carry on because now yesterday and today a lot of the Indian public have come forward senior levels generals who said what the army did was wrong so he called them names too but as I see I am going to keep speaking when I see injustice because when it happened to Punjab when it happened to us when we were killed when my best friend was tortured and killed by the Indian police you remained silent when our people were killed in 1984 thousand six were burnt alive since 1984 you have remained silent but then you call me names today because I'm talking about justice not even talking about taking sides with soldiers I've not said anything about soldiers I've not said anything about India whatever I'm talking about what's happened was wrong you have remained silent on us and all those Sikhs listening in now who thought I'm wrong please google it what happened in Punjab after 1984 we have suffered but we don't want revenge we don't live in hate we just want justice so I want to thank you for taking a few minutes to listen but I am sure there will be people here who will keep abusing that's fine it's part because when you take a stand you got to take a stand firmly don't expect flowers from everyone there will be people who you can't change their minds but one thing's for sure when people say to me Ravi Singh we won't support you anymore because you're speaking this and that that's up to you I'm never going to shut up people of Kashmir people of Yemen people of Iraq people of Syria they suffered enough and I speak for those people across the world and I'll keep speaking and I will keep speaking for our people in Punjab because there's no point in me talking about the world when I don't talk about Punjab so it hurts us so my Sikh brothers out there who are out there who said I was wrong about the army tying a man on the front of contact me I will show you some families in Punjab some Bajurgs who were tied up by the police and the army after 84 for 10 years we suffered that but now we don't talk about it because they want to suppress us so thank you very much for your time and I will continue to broadcast my views and I will continue to talk about injustices and okay somebody said could you please say something about Kashmiri Hindus as well yeah of course Sumandeep Kashmiri Hindus Kashmiri Pandas Kashmiri Muslims Kashmiri anybody it's wrong if somebody is being prosecuted for their religion if the Hindus are being prosecuted because they can't visit their holy sites it's absolutely wrong and I appeal to the people of Kashmir that they need to change that they need to work together if somebody is going on a pilgrimage that they must be allowed so that is my appeal to the Kashmiri people let's not fight fire with fire not at the moment somebody needs to calm down take a step back I'm sure the Kashmiri people will show humanity which they have shown many times and worked together to allow any Hindu pilgrims to go to the holy sites in peace and come back in peace and yes I disagree with it Hindu Pandas Hindu or any minority being prosecuted for their religion is absolutely wrong and it doesn't make it right so I am speaking up for everyone who's being prosecuted by fanatics for their religion it's wrong the Kashmiri people I'm sure are big hearts please think about it if you're from Kashmir now set up a group spread the word and I will do much as I can if you want to be involved let's allow the holy sites to be visited for the Hindus or whoever and please let's not fall into the trap of hating any religion Hindus hating Muslims Muslims hating Hindus because eventually we all need to live together you can't just eradicate religions it doesn't work like that but we have to work we have to work hard so yes my heart goes out to any religious community including the Hindus persecuted in areas of Kashmir but then my heart also goes out to anybody within India like the Christians being prosecuted as well nobody should be persecuted so I stand by anybody who is going through hell I'm just trying to read the messages here I'm from here that's Mohammed Paul he said he's from Kashmir a lot of people are joining in so so no I will say whatever it doesn't matter what to practice your religion when people say Ravi Singh speak for the Hindus speak our gurus gave his head for the Hindus so of course I will not never go against my own guru that inspires me to do what I do around the world I serve people around in difficult parts of the world because I believe we're all human I don't know where this thing comes into your head that I people don't want to talk to me they don't like my views on injustice and what happens for human rights they start calling me names because that's the best thing you can do you're corrupt you're anti-Hindu no I'm not what would I gain from being anti-Indian I grew up in North India and Punjab I keep telling you I'm against the system people of India deserve a better system better governance better government so unless you want to free yourself and call what's wrong is wrong we're not going to move on I have absolutely nothing against any religion so I got some I am an Indian and an army inspiring army man that's good luck to you that's fantastic and I hope you always remain safe so we have a lot to learn from each other and again I appeal to the Indian public the intelligent public please use your brains don't fall for propaganda look at the facts and let's try to make a better world Kashmir people are tired of war they are tired of conflict people I know but again my last message to the people of Kashmir is please work towards letting pilgrims visit the sites because I hear this very often that the Hindu pilgrims are getting harassed the Hindu pilgrims can't go through for whatever struggle you're going through now don't make your religious struggle it's not religious your political struggles whatever they are that's fine but please work towards understanding each other everybody has a right to visit their holy sites and helping some of the pilgrims from the Hindu community visit some of the holy places in Jammu Kashmir and when we challenge such injustices we make people think and when we make people think we can change the world and to change the world sometimes you have to really grab the world by bull by the horns and speak what's on your mind otherwise you just become part of the system where you accept such horrible issues and not challenging anything and being just part of the system when you keep silent on these injustices you are part of the problem so I don't want to be part of the problem I want to point out what's wrong so thank you very much for your listening in really appreciate your time for all my friends all our families all the soldiers especially from our region of serving anywhere in the world I send you because you are trying to earn a living for your family but you must understand your humanity as a Sikh is about all you got to keep humanity if you see something wrong you got to step up and to all the soldiers all those Kashmiris injured in the Kashmir conflict again I send my prayers for your recovery I don't have anything personal against you I don't even know you all I wearing a uniform one wearing a civilian clothing but underneath we are all humans so we need to understand that so we need to speak up we need to embrace a bit more humanity sometimes in war we forget that but Kashmiri people are like Punjabi people we have big hearts let less darken those hearts with hate for any face so thank you very much have a great evening or day wherever you front it موسیقی